ان پریسیڈنٹڈ سی چیز ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو ڈی جی ایس پی آرہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ جو ہے ہائی سپیڈ فلائنگ اوبجیکٹ یہ میں کوماز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ایک شہر ہے میاں چنو خانے وال کے نزدیک وہاں پہ آکے گیر ہے اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ کو ڈیمیج نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سونک جو فلائنگ اوبجیکٹ ہے یہ اس کو ایک مزائل سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبولی ایک مزائل ہے بٹ یہ ان آمڈ تھا ٹھیک ہے جی اب یہ جو پاکستان کے جو ڈی جی آئی سپی آر ہیں انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا جی نو تاریہ کو پونے ساتھ بجے چھے بج کے فزیکس پورٹی سوی پہ یہ اوبجیکٹ پاکستان میں آئی اور پاکستان کے جو ایئر ڈیفینس اوپریشن سینٹر ہے جو پاکستان ائر فورس رن کر رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو مونیٹر کیا لیکن اس کی بڑے سارے سوال اس سے اٹھے ہیں دوستو مثال کے طور پہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ جو انڈین پروڈجیکٹائل کی جو پروفائل تھی وہ پاکستان کے بارڈر سے تقریباً ایک سو چار کلومیٹر کے اندر انڈین بارڈر سے یہ چیز ایک انیشیل پیک اپ ہوتی ہے this is what ہمارا جو انڈین ہمارے جو ایئر ڈیفینس سسٹم نے پیک کی ہے اور وہ جو ابجیکٹ ہے وہ سفر تیک کرتے کرتے پاکستان کے بارڈر پہ آتی ہے اور پاکستان کے بارڈر سے پھر ایک سو چوبیس کلومیٹر اندر وہ خانے وال میں آکے گرتی ہے اچھا یہاں پہ بڑے سوال اٹھتے میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اس میں نے سوال اٹھائے اور اس میں سے جو میرے لیے important question تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان میں کوئی ڈرون آئے گا تو ہم اس کو مار گرائیں گے امریکہ کا ڈرون آئے گا کسی اور ملک کا ڈرون آئے گا تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے ہم بڑا سخت جواب دیں گے ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے اچھا یہ جو object جس کو object کہا جا رہا ہے یا projectile کہا جا رہا ہے جو بھی اس کو آپ نے نام دے رہا ہے جس سے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو نام دیا کہ high profile جو flying object supersonic جو flying object اب یہ اس کو کہا جا رہا ہے جی یہ supersonic missile ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ ذاری بات ہے ہو جی ہی اس کو بہتر explain کر سکتے ہیں اب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو air force کوئی air voice marshal تھے تارک زیا صاحب جنہوں نے وہاں پہ briefing دی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو pick کیا انہوں نے کہا کہ اس کو جیسے ایک تو میں عمران خان صاحب کا reference دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جناب اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز گسی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو تھی press conference دیکھی اور میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا یہ بہت بڑی unprecedented چیز ہوئی ہے تو میرے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ ایک طرف پاکستان کی ساری شرافی آپس میں لڑ رہی ہے حکومت کے خلاف no confidence motion ہے انڈیا کی طرف سے یہ اگر object آئی ہے یا جس کو یہ کہا جیس چیز پہنچی ہے تو یہ ایک ظاہری بات ہے کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ test and trial کے structure میں تھی یہ ایک weapon system جو تھا انڈیا اس کو try کر رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے انڈیا کی جو technology ہے وہ کیا اپنی چیک کر رہے تھے کیا اپنی وہ human resource کی capabilities چیک کر رہے تھے کیونکہ جو اصل challenge ہے وہ جو ہمارے جو ہمارے جو government نے کہا ہے بلکہ foreign office کے حوالے سے میں سون رہا تھا کہ foreign office اس کو بڑا pick کرے گا اور کرے گا اس کو internationally highlight کرے گا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم انڈیا سے پوچھتے ہیں اور یہ انڈیا نے ہمیں بتانا ہے انڈیا نے ہمیں explain کرنا ہے کہ میاں چننوں میں کیا آیا ہے اب یہ جو چیز ہے technically تو جو cvm's ہیں جو confidence building measures ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان ان میں تو یہ چیزیں discuss ہونی چاہیے for example اگر کوئی پاکستان اور بھارت missile test کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ایک دوسرے کو اگر کوئی اس کی سارا structure بتاتے ہیں جیسے for example پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہماری nuclear installations کہاں پہ ہیں تاکہ کہ غلطی سے بھی کوئی ایک دوسرے پہ attack نہ کر دے اور پھر یہ نہ ہو کہ دوسرے کو اس کو respond کرنا پڑ جائے تو اتنا confidence build کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں لیکن کیونکہ یہ unarmed ایک چیز تھی اس کو check کیا جا رہا تھا اور یہ جو ہے وہ میاں چننوں میں آکے گر گئی میں تو اس کو personally میرے لیے تو جو اچمبے کی بات ہے جو astonishing چیز ہے کہ یہ ایک سو چوبیس کلومیٹر پاکستان میں اندر کیسے آگئی اس سوال کا جواب ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں کیا کوئی حکومت بیٹھی ہوئی ہے کیا opposition بیٹھی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی اگر sovereignty کی violation ہوئی ہے یا پاکستان کے جو sovereign معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو کیا پاکستان کی سیاسی چماتر نے اس پر ایک سوال کی ہے کیا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں کیسے ٹاک ہوگی یہاں تو سارے آپس میں ایک دوسرے پنجابی کے اندر اتھی پہ انہیں انہوں گلمیوں پھڑے ہیں تو انہیں انہوں گلمیوں پھڑے ہیں اے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی مزیدار چیز تو نہیں ہے کوئی یہ ملک کے بارے میں تو سوچ نہیں رہی ہے یہ سارے اپنا اپنا بہت سوچ رہے ہیں امران خان کہہ رہے ہیں میری protection کے لیے آؤ فلاں دوسرے کہہ رہے ہیں میری protection کے لیے آؤ اب ذری بات ہے یہ ایک important چیز ہے کہ 124 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ گئی ہمارا اگر یہ defense system اس کو monitor کر رہا تھا اس کو گرہیا کیوں نہیں گیا اس کو check کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے میں جہاں پہ میاں چندوں میں یہ گری وہاں پہ کوئی sensitive installation نہیں تھی چلے کوئی بات نہیں ہے لیکن کسی ایسے علاقے میں چلی جاتی گر جاتی جہاں sensitive installation ہوتی تو کیا کرتی ہم کسی کو 124 کلومیٹر اندر آنے دیں گے اس میں یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی missile defense system چاہیے جو ہمیں جو اس طرح کی چیزوں کو monitor کر سکے اگر کوئی اس طرح کی چیز اس طرح کی flying object بھارت میں چلی جاتی ہے تو جو بھارت نے اس 400 system لگایا ہویا وہ اس کو کیسے respond کرے گا یہ ایک بڑا important question ہے کیا یہ بھارت کی یہ جو کوئی test and trial کے درمیان کوئی چیز گزر رہی تھی اور یہ بڑی questionable capability ہے جو ذاری بات ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی اس کا answer آنا چاہیے تاکہ پاکستان اس کو کوئی سے misunderstand نہ کرے اور جدنی دیر تک بھارت کی طرف سے details نہیں آتی پاکستان کو پتہ نہیں چلے گا اور بھارت ایک responsible ملک ہے پاکستان ایک responsible ملک ہے when it comes to nuclear weapons when it comes to missile technology when it comes to the sensitive nuclear technology and missile technology and the weapons of mass destruction یہ اور خطے کا محول اس طرح کا ہے کہ میرا نہیں خیال نہ بھارت اس طرح کچھ کرے گا نہ پاکستان اس طرح کچھ کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک نے cbns conference building neyers hotline foreign secretary level پہ ڈی جی ایموں کی level پہ already established کی ہوئی ہیں تاکہ ہم کسی بھی ایسی چیز پہ اوپر نہ آؤں یہاں پہ ایک سوال بنتا تھا میرا خیال ہے میں نے وہاں پہ press conference ریکھنے کچھ کی لیکن کسی صحافی نے سوال نہیں کیا کہ کیا ڈی جی ایموں کے درمیان کوئی بات ہوئی کیا پاکستان نے انڈین ڈی جی ایموں کو کچھ پوچھا یا انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا یا انہوں نے clarify کیا یا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھا ہم اس کو foreign office اور public میں لے آئے ہیں the reason behind is کہ انڈیا یا تو یہ سمجھتا رہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے یہ بات کرنا یا یہ ہے کہ پاکستان کو بتانا ضروری نہیں ہے پاکستان اس کو اگر public domain میں لے کے آئے تو اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل community کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل community تو پاکستان کس طرح بات نہیں سنتی اگر یاد ہوگا کہ جب last time انہوں نے بالا کوٹ پر strike کی تھی ہم نے یہ کہا پرندے مارے گے کووے مارے گے یہ سارا کچھ ہوا بہت تو ٹھیک ہوا لیکن question یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل community نے کس طرح rate کیا تھا